واقعہ کربلا اور فلسطین کی صورتحال ایک اہم موضوع ہے جو اسلامی تاریخ اور وجودہ عالمی حالات دینوں سے جڑا ہوا ہے امام حسین کی شہادت اور فلسطین کے مسائل میں گہرہ تلق پایا جاتا ہے جو ہمیں ظلم کے خلاف جد و جہد اور حق کی حمایت کی ضرورت کی یاد دلاتا ہے واقعہ کربلا دس محرم اکاس ہجری کو پیش آیا جب امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے ساتھیوں نے یزید کے ظلم و ستم کے خلاف قیام کیا امام حسین کی قیادت کربلا میں ہونے والی لڑائی میں ان کے پیروکروں نے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا لیکن انہوں نے حق انصاف کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا امام حسین کی شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے بلکہ ظلم و ستم کے خلاف عظم و ارادے کی علامت بھی ہے فلسطین کی صورتحال فلسطین کی مجودہ صورتحال بھی ظلم و بریت کی ایک اور مثال ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازے نے کئی دھائیوں سے فلسطینی عوام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے غزوہ کی پٹی میں جاری انسانی بہران بمباری اور اقتصادی مشکلات نے فلسطینی عوام کی زندگیوں کو برباد کر دیا ہے یہ ظلم و ستم عالمی برادری کی خموشی کے باوجود جاری اور فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد سلسل جاری ہے امام حسین کی شہادت اور فلسطین امام حسین کی شہادت کی یاد ہمیں ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی حمیت کا احساس دلاتی ہے امام حسین کی قربانی نے انسانیت کو یہ پاغام دیا حق اور انصاف کے خاطر جد و جہد کرنا ضروری ہے چاہے اس میں ذاتی قربانی بھی شامل ہو فلسطین کی صورتحال میں بھی امام حسین کی قربانی کی ایک تحریک کی صورت میں نظر آتی ہے جو ظلم کے خلاف اٹھنے اور حقوق کے جد و جہد کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہے داس محرم کی حمیت داس محرم آشوار کے دن امام حسین کی شہادت کی یاد میں خصوصی حمیت رکھتا ہے اس دن کو منانا صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں بلکہ یہ ظلم کے خلاف احتجاج اور انصاف کی تلاش کی علامت بھی ہے آشوار کے دن مسلمان امام حسین کی قربانی کیا یاد کرتے ہیں اور اپنے امان کو مظلوموں کی حمایت میں مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں خلاصہ امام حسین کی شہادت اور فلسطین کی موجودہ صورتحال دونوں ہی ظلم اور حق کی تنازع کی نمائندگی کرتے ہیں امام حسین کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت رکھنی چاہیے اور مظلوموں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے فلسطین میں جاری بہران میں بھی ہمیں امام حسین کی خاطر حق اور انصاف کی حمایت میں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے تاکہ دنیا بر میں ظلم کا خاتمہ ہو سکے اور انسانی حقوق کی پاسداری ہو سکے